اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد امران نیک اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ایم امران نیک اوفیشل دیکھ رہے ہیں آج چارسدہ میں ایک افسوسنات واقعہ سامنے آیا ہے جس میں جوڈیشل کمپلکس چارسدہ میں پولیس پارٹی کے سامنے ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے جس کا نام جو ہے وہ سیاب بتایا جا رہا ہے اور سیاب چارسدہ پرانگ میاں کے لیے کا رہائشی تھا سیاب ولد حاجی تاوسخان جو چارسدہ کا رہائشی ہے آج اپنے کیس کے پیرے بھی کے سلسلے میں چارسدہ جوڈیشل کمپلکس آئے ہوئے تھے جس کو دو بندوں نے پیرنگ کا نشانہ بنایا اور مقتول موقع پر جام بھاق ہوا جوڈیشل کمپلکس میں یہ کئی بار اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس میں کافی نوجوان جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے جوڈیشل کمپلکس کے سیکورٹی پر معمول لوگ جو ہے وہ آکثر خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں پولیس جو ہے اس کی نپری کم ہے یا اس کو جو ہے کسی کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے اس کا معلوم نہیں پر یہ سیاپ نامی مفتول جو ہے اس کو پان جنوری دو ہزار اٹھارہ ایم پی اے شکیل بشیر عمردی کے کافلے پر جو حملہ ہوا تھا اس میں اس کو افیار میں نامزد کر دیا گیا تھا اور آپ لوگ جو تشویریں دیکھ رہے ہیں یہ وہ قاتل ہے جنہوں نے سیاپ پر حملہ کیا تھا اور سیاپ اس حملے میں جان بر نہ ہو سکے آجی سیاپ جو ہے اس کی تشویر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور کچھ گوار موڈ میں اس نے جو ہے تشویر لی ہے آجی سیاپ چارسدے کا ایک سماجی اور اخلاقی بندہ تھا جس کو آج قتل کر دیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ چارسدہ کے جوڈیشل کامپلیس کے سیکورٹی کے حوالے سے اگر نظر دوڑائی جائے تو یہاں پر کوئی ایسی سیکورٹی ہمیں نظر نہیں آتی جس کو ایک فل پروپ سیکورٹی کہا جائے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آج کل پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں جس میں ہم لوگ کا ڈر ہے اور حالات خراب ہیں تو کم از کم کچھیری کے میں اندر اس طرح کے حالات ہیں تو باہر کے لوگ کیا کریں گے اور اس نے آگے جو ہیں کیا کرنا ہے خود اپنے سیکورٹی کریں گے یا کیا کریں گے کیونکہ پولیس تو ان سب لوگوں کو سیکورٹی دینے میں ناکام رہی ہے اور درجن و جوان جو ہے وہ جوڈیشن کامپلکس کے اندر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں کبھی کسی وکیل کے کمرے میں مارے جاتے ہیں اور کبھی تو کبھی جج کے سامنے مارے جاتے ہیں ڈی پیو چارصدہ سوہیل صاحب جو ہے اس نے دوسری دفعہ چارصدہ کی چارچ سنبھالی ہے ایسے ڈی پیو بہت اچھے اور بہادر پولیس آفیسر ہے ان سے تمام علاقوں کے لئے ریکویسٹ ہے کہ وہ علاقوں کے فل پروپ سیکورٹی کو یقینی بنائیں اور تمام تر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر پورا ایکشن لیا جائے اور جو جو لوگ اس ڈیوٹی کے کوتہی میں پائے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے سزا دی جائے اور پولیس سے جو ہے ڈیوٹی لی جائے تمام دوستوں کو سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن تب آئے تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں کو بروقت پہنچیں بہت شکریہ السلام علیکم